فاسق کی آنے والے پیسوں میں آپ دیکھیں گے مطاہر انکہ سے بات کرنے کے بعد پھر سائمہ کو کہے گا کہ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے امی جس پر سائمہ اسے کہے گی کہ بیٹا تم اتنا غصے میں کیوں ہوں کیا بات ہے تو پھر دوستو مطاہر اسے کہے گا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں انکہ سے شادی کر رہا ہوں جس پر سائمہ کہے گی کہ یہ بیٹا تم کیا کہہ رہے ہو مجھے لگتا ہے کہ تمہارے طبیت ٹھیک نہیں تو بیٹھو یہاں پر مطاہر کہے گا کہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور میں یہ بات انکہ سے بھی کہہ دی ہے اور کل ہی میں اسے جا کر نکاح کروں گا دوستو سائمہ تو پہلے خوش ہوگی کیونکہ وہ تو انکہ کو ہمیشہ اپنی بہو بنانا چاہتی تھی پر پھر وہ سوچوں میں پڑ جائے گی کہ مطاہر کے اس فیصلے سے منصور اسے ناراض ہو جائے گا وہ مطاہر کو کہے گی کہ بیٹا تم نے بھائی جان سے بات تو کی ہے نا اس پارے میں جس پر مطاہر کہے گا کہ مجھے نکہ سے شادی کرنے کے لیے ان سے کوئی بات نہیں کرنی میں اور انکہ کل نکاح کر رہے ہیں اور ویسے بھی میں ان سے سارے تعلقات توڑ چکا ہوں کیا دوستو مطاہر کا یہ روپ دے کر سائمہ تو بلکل ہی ڈر جائے گی کہ آخر کر مطاہر کوئی سا کیا ہو گیا ہے اس کے بعد اگلا سین مطاہر اور فاطمہ کا ہوگا فاطمہ مطاہر سے منطے کر رہی ہوگی کہ مطاہر مجھ سے ایسی کیا گلتی ہو گئی ہے کہ آپ اتنا بڑا فیصلہ لے رہے ہیں جس پر مطاہر کہے گا کہ گلتی تم سے نہیں مجھ سے ہوئی ہے شاید مجھے تم سے شادی کرنے ہی نہیں تھی